ہائی گائیز بیلکم بیک مئی یوٹیوب چینل ایچ ایسٹی ورل دوستو میں ہوں سومن شرما آپ سب کا اپنے یوٹیوب چینل میں ہاتھ ایک سواکت کرتی ہوں ابھی نندن کرتی ہوں دوستو آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ ہے فنگل انفیکشن کے اوپر کی جیسے کہ آج کل جو ہے برسات کا موسم ہے بارش پہت زیادہ ہو جاتی ہے تو اس ٹائم پہ جو ہے بہت سارے لوگوں کو یہ سمسیہ ہونے کے چانسز ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ موسم جب موسم کا بدلاب ہوتا ہے جب ہمارے جو ہے ایٹموسپیر چینج ہوتا ہے تو نیچرلی جو ہے ہمارے شریر کے اندر جب پسینہ بہت زیادہ آنے لگ جاتا ہے چپ چپاہٹ کا یہ موسم ہوتا ہے اس ٹائم پہ جو ہے ایسی کی بہت زیادہ ریکمینڈ ہوتے ہیں ایسی کی ضرورت لوگوں کو بہت زیادہ پڑتی ہے تو اس بجہ سے ہی پڑتی ہے کیونکہ ہمارے شریر کے اندر جو ہے بہت زیادہ گرمی ہو جاتی ہے وہ سویٹنگ کے تھو جو ہے باہر نکلتی ہے اور وہ پسینہ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے اور پھر وہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہاں پہ جو ہے چھوٹے چھوٹے دانے سے ہونے لگ جاتے ہیں ان کو جو ہے فنگل انفیکشن بولتے ہیں یہ کئی طرح کے دانے ہو سکتے ہیں جیسے کی کچھ لوگوں کو داد کی طرح ہوتے ہیں کچھ لوگوں کو چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں اور کچھ لوگوں کو جو ہے ان دانوں کے اندر پانی سا محسوس ہوتا ہے اور جو ہے ان میں بہت زیادہ کھارش ہوتی ہے اس طرح سے جو ہے یہ فنگل انفیکشن الگ الگ طرح کے ہوتا ہے یہ جو فنگل انفیکشن ہوتا ہے یہ ایک فنگس ہوتا ہے جس کو وائرس بولتے ہیں بیکٹیریا ہوتا ہے اس کی وجہ سے جو ہے یہ ہو جاتے ہیں تو یہ کس وجہ سے ہوتے ہیں کیونکہ ان کو جو ہے نیوٹریشن وہاں سے ملنے لگ جاتا ہے جب یہ فنگلی انفیکشن ہماری باڈی کے اندر ہونے لگ جاتا ہے تو وہ فنگلی بائیرس ہوتا ہے وہ وہاں سے جو ہے اس کو نیوٹریشن ملنے لگ جاتا ہے ان پیمپلز سے جو فنسیاں ہوتی ہیں ہماری باڈی کے اندر ان سے جو ہے وہ نیوٹریشن لیتے ہیں اور پھر وہ گروت کرنے لگ جاتے ہیں آگے سے آگے جو ہے وہ انفیکشن بڑھتا جاتا ہے تو دوستو یہ جہاں پہ پسینہ زیادہ رہتا ہے جیسے کی بگلز والی جگہ پہ جانگوں کے بیچ میں بٹکس کے بیچ میں اس طرح کی جگہوں پہ زیادہ ہوتا ہے یہ انفیکشن ہونے کی چانسز کیونکہ یہاں پہ زیادہ پسینہ رہتا ہے یا آپ نہاتے ہو نہانے کے بعد آپ اچھی طرح ٹوول سے اپنے باڈی کو سکھاتے نہیں ہیں تب بھی یہ انفیکشن ہونے کی چانسز ہو جاتے ہیں یا پھر ہم کپڑے ساپ ستھرے نہیں پہنتے ہیں دو تین دن کے ایک ساتھ پہن رہے ہیں دو تین دنوں تک ایک جوڑی سوٹ کو یوز کرتے ہیں کپڑوں کو یوز کرتے ہیں تو اس بجے سے بھی یہ انفیکشن ہونے کی چانسز بڑھ جاتے ہیں ہماری باڈی کے اندر تو دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو پلیز لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں چلی دوستو بتاتی ہوں کہ کس طرح سے جو ہے آپ نے اس فنگل انفیکشن سے کنٹرول کرنا ہے اپنی باڈی کو اگر آپ کو جو ہے یہ فنگل انفیکشن بہت زیادہ بڑھ رہا ہے تو آپ تو ایک تو میں نورملی آپ کو بتا رہی ہوں کیونکہ آپ اپنی پانے کی بلٹی میں تھوڑا سے ڈروپ جو ہے ڈیٹال سیبلون جو بھی آپ کے پاس لیکوڈ ڈیٹال ہو چاہے سیبلون اس کے جو ہے پانس داس بندے جو ہے آپ اپنی بلٹی میں پانے نہانے کی پانے کی بلٹی میں یوز کر سکتے ہو اس سے نہائیں اس سے جو ہے آپ کا انفیکشن جو ہے وہ رک جائے گا اور فنگلس جو ہے آگے گروہ نہیں کر پائے گا اور وہیں پہ ہی وہ دھیرے دھیرے ختم ہونے لگ جائے گا دوسرا ہے دوستو کی اگر آپ کو جو ہے کوئی گھریلون اس کا اجمانہ ہے تو آپ جو ہے ایلوویرہ جل ایلوویرہ کو لے کے جو ہے اپنے جس بھی جگہ پہ آپ کو فنگل انفیکشن ہے اس جگہ پہ اچھی طرح راو کریں اس سے جو ہے آپ ایلوویرہ کی پتیاں لے لیں اس کا جو جل ہوتا ہے اندر کا پلپ ہوتا ہے اس کو آپ نے جو ہے اپنی باڈی پہ رگڑنا ہے اس سے آپ نے اچھی طرح سے جو ہے اپنی باڈی کے اوپر لگا کے کم سے کم 20-25 منٹ آدھا گھنٹا اس کو چھوڑ دیں اس کے بعد نہا لیں اس سے بھی جو ہے آپ کا فنگل انفیکشن کنٹرول ہو جائے گا بلکل رک جائے گا اور تیسرا ہے دوستو جیسے کہ آپ سب کو ہی پتا ہے کہ نیم کے پتے یا نیم کے سابون سے اگر ہم نہاتے ہیں تو یہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے ہمارے فنگل انفیکشن کو یہ ہمارے فنگل انفیکشن کو کیا کرتا ہے کنٹرول کرتا ہے اور دوسرا ہوتا ہے دوستو کی اگر آپ کا فنگل انفیکشن بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اور بہت زیادہ جو ہے آپ کو جیسے ریسس سے بننے لگ گئے ہیں یا پھر داد والے جو جس طرح کے داد ہوتے ہیں اس طرح کا آپ کو ریسس بن رہے ہیں تو آپ نے کچھ نہیں کرنا ہے آپ نے ایک کپور کی ٹکی لے لینی ہے جو کپور ہمیں یوز کرتے ہیں پوجا میں اس کو آپ نے اچھی طرح سے جو ہے کوٹ لینا ہے اچھی طرح سے آپ نے پاوڈر اس کا کر لینا ہے اور اس کے اندر جو ہے آپ نے نیم کی پتیاں اور جو ہے تلسی کے پتے ان کو اچھی طرح سے مکس کر کے جو ہے اس کا یا تو رس نکالنا ہے پتوں کا یا پھر آپ ان کو اُبال لیں اس کا پانی نکال کے جو ہے آپ نے کپور کے اندر مطلب ان کو ایڈ کر لینا ہے اور اس پانی سے آپ نے نہانا ہے اگر آپ اس کو یا پھر آپ جو ہے چھوٹے چھوٹے جہاں پہ بھی ہو رہا ہے آپ کو تھوڑا سا لے کے اس کو پوری باڈی پہ مساز کر دیں اس سے ہی آپ کی جو ہے یہ فنگل انفیکشن جو ہے بہت کنٹرول ہو جائے گا اور بہت حدثک جو ہے آپ اس کو روک پاؤ گے اور جو ہوتا دوستو ساتھ میں آپ کوکونٹ آئل کا بھی یوز کر سکتے ہو مساز آپ اس سے بھی کر سکتے ہو اس سے بھی جو ہے آپ کا فنگل انفیکشن کنٹرول ہو جائے گا کیونکہ اس ٹائم پہ جو ہے برسات کے موسم میں یہ نیچورلی سب کے اندر ہونے کے چانسز ہو جاتے ہیں اس ٹائم پہ پسینہ بہت زیادہ آتا ہے باڈی کے اندر تو ہمیں جو ہے اپنی ہائزین کو تھوڑا سا مینٹین رکھنا چاہیے اور ساپ سفائی سے رہنا چاہیے ساپ ستھرے کپڑے پہننے چاہیے اور اچھی اپنی باڈی کی جو ہے واتھنگ کرنے چاہیے اچھی طرح نہانا چاہیے اور جہاں پہ بھی آپ کو پسینہ زیادہ آتا ہے اس جگہ کو جو ہے اچھی طرح سکھانا چاہیے تب ہی جا کے جو ہے ہمارا فنگل انفیکشن جو ہے وہ یہ رک جائتا ہے تو دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نام ہے